رام مندر کو لے کر کے اہم بیان لیا ہے ہمشہ نے کہا کہ اس طرح کے مددوں کو سلجھانے کے لیے انہیں تین سو ستر سیٹوں کی ضرورت پڑے گی تو کیندر سرکار کے ایک سال پورے ہونے پر سرکار کے کامکاج کا لیکھا جوکھا دیتے ہوئے ہمشہ نے رام مندر کے مددے پر کہا کہ مندر بنانے کے لیے ہمیں لوگ سبحانے تین سو ستر سیٹے چاہیے جب تک تین سو ستر سیٹے نہیں ہوں گے تب تک کور مددے پورے نہیں ہوتا ہیے 1998 سے 2004 تک جب واجپیجی کی گھٹ بندن سرکار تھی تو پاٹی ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ یہ گھٹ بندن کی سرکار ہے اور گھٹ بندن کا دھرم نبھانے کے لیے وہ پاٹی کی جو کور ایشوز ہیں 1998 سے 2004 تک جب واجپیجی کی گھٹ بندن سرکار تھی تو پاٹی ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ یہ گھٹ بندن کی سرکار ہے اور گھٹ بندن کا دھرم نبھانے کے لیے وہ پاٹی کی جو کور ایشوز ہیں ان کو الگ رکھ رہی ہے جب بھارتیا جنتہ پاٹی کو بہومت ملے گا تب وہ کرے گی آج ہمیشہ جیسے ادھیاکش کے نقصتوں میں اور نریندر مودی جی کے رہتے ہوئے پاٹی کو بہومت ملا ہے لیکن پاٹی کے جو کارے کرتا ہے وہ اب بھی انتجار کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو اور ایشوز پر کا پانکہ ہے آج بھی وہ کور ایشوز کو ایڈریس کرنے جتنا بہومت ہمیں نہیں ملا ہے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اس کے لیے ہمیں 370 سیٹے چاہیے بیہر میں گھٹ بندن کو لے کر کے بھی آمیشہ نے بڑا بیان دیا ہے آمیشہ نے کہا کہ پور مکھے منتری جیتانہ مانجی اور آجریڈی سے نکالے گئے پاپوی آدب کو لے کر چرچہ جاری ہے سر میرا سوال بیہار کے ہی مطالق ہے وہاں جو اینڈی اے کا جو ایلائن سے اس کو بڑا ہونے کا کوئی سمحب نہیں ہے جس میں جیتانہ مانجی یا پاپوی آدب جیسے لوگ بھی آسکتے ہیں جو ابھی ہے اسی سے اپنے عورت نہیں ہے نہیں ابھی چرچہ چل رہی ہے ہمارے دروازے تو کھلے ہی ہیں وہیں کرپشن اور بلیک منی پر آمیشہ نے کانگریس کو گھیرا ہے انہوں نے کہا کہ اس ماملے پر شور مچانے والے ہی کالے دھن والوں کے سمرتھک ہیں دس سال تک دیش کی جنتہ کسی ایک چیت سے اگر سب سے زیادہ ترست تھی تو وہ برشتہ چار تھا دس سال تک ہر مہینے کوئی نہ کوئی گپلا کوئی گھوٹا لاکھوں کروڑوں روپیے کے برشتہ چار جنتہ کے سامنے آتے تھے جو جنتہ کے آتمایسواس کو ہلا کر رکھ دیتے تھے اور دنیا میں بھی ہندوستان کی ساکھ دن پرتید دن یہ گھوٹا لوگ کے کارن گیرتی جاتی تھی مہدی جی کے نیتروت میں جب بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکردہ جنتہ کے پاس پبلک مینڈیٹ لینے کے لیے گئے تھے اس وقت ہم نے وچن دیا تھا کہ ہم برشتہ چار کو اس ویہاستہ سے اکھاڑ کر فینک دیں گے مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بہت آنند ہو رہا ہے میترو ایک سال میں ہمارے ویروہ دی بھی اس سرکار پر برشتہ چار کا کوئی آروق نہیں لگا سکتے پورا ایک سال ہو گیا اس سرکار کے نام پر برشتہ چار کے نام پر کوئی سوال